بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے موسیقی 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 چلو شاباش آپ بیٹھے ہیں گاری میں آئیزا بیٹھا آپ اپنی انگلیس کی بکتوں اندر یا بھول آئیں یہ لوگا ہیں بیٹھا بیٹھا فراندہ یہ بتاؤ ہمارا چوکیدار خفور کب چھوٹیوں سے واپس آئے گا مجھے کیا پتا کب واپس آئے گا چھوٹیا آپ نے دیا یا میں نے دیا اسے میں نے بڑا کسور کر لیا ہے اب جا کر دروازہ بھی میں کھول نہیں میں کھول دیتیوں دروازہ پھر میں جاؤں گی تو بولیں گے محلے کے مرد مجھے دیکھتے ہیں حد ہوتی ہے مجھے دیکھنے میں نے چھوڑوں گا نہیں تو بھی در آگیا ہمارے گھر کے دروازے پہ اسے کتنی دفعہ منا کیا ہمارے گھر پہ تانک جھانگ مت کیا کرو اب برداشت کی بھی حد ہوتی ہے میں چھوڑوں گا نہیں اسے اس کی میں تھانے میں ریپورٹ درج کروا کری رہوں گا ارے کیا ہو گیا کون تھا اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں ارے وہی وہی حسیب لڑکا جو ہروس ہمارے گھر میں تانک جھانگ کرتا پڑوس ہی ہمارا اچھا چھوڑیں آپ اندر آجائیں میں مامو کو فون کر کے اس کی کمپلین کر ہوگی پولیس ہی سمجھائے گی ان اپنی زباد میں اندر آجائیں کیا ہوا؟ آس پاس سے کچھ ملا؟ سر میں نے آس پاس سارے کچھرے میں چک کیا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا مجھے تو سر یہ چودہ پندرہ سال کی بچی کی لاش لگ رہی ہے لگتا ہے لاش پر کسی نے تعداد ہوگی ہے احسا کرو لاش کو پوس مارٹم کے لیے بیج دو اور شہر کے تمام تھانوں میں چیک کرو کسی نے چودہ یا پندرہ سال کی بچی کی رپورٹ تو نہیں لکھوائی گم چھدگی کی جی بہتر ہے سر جی بہتر ہے 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 اور تمہیں کیا ضرورت سے شارلک ہوم بننے کی تم صرف اپنی پڑھائی پہ توجہ دو سمجھے نئی نئی مامو ابھی گرفتار مت کرنا ہے پولیس وغیرہ بھیج کی تھوڑی دھمکی لگوا لیں اور وہ لوگ پورے محلے میں کہتے پھر رہے کہ تمہارا سوبیاں کے ساتھ چکر ہے اور چھتے جاتے ہیں تم اس سے چھپ چھپ کے ملنے ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ کہانیاں میں سنا ہوں مجھے اور یہ بتاؤ یہ فون کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ آپ آج دیکھ رہے ہیں اس کے پاس میں تو کئی دینوں سے دیکھ رہی ہوں پاپا یہ وہی پرانا فون ہے میں نے اپنے دوست سے کچھ پیسے لے کے ریپیئر کروایا اس کو فقیر مانگتے یہ شرط تو میں نے تمہیں دلوائی ہے اور یہ اپنے اببو کے گھڑی باندھی ہے تم نے کیا کیا لائے ہو دوستوں سے مان کے تم سریب میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں اب اگر تمہاری کوئی بھی شکایت آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھے کیا بتاؤ کیسی لوگ ہیں پتہ نہیں کیسی کیسے لوگ ہماری گلی میں آکے بز گئے کیا کہوں میں اب اب ہیں تو ہمارے پڑوسی نا اور وہ جو ان کا لڑکا ہے نا حسیب تو ایک نمبر کا چھٹا ہوا لگتا ہے مجھے مجھے تو لگتا ہے اسی نے اس سے چوری کروائی تھی صوبیہ سو اور اسے کہیں چھپا دیا یا بھگا دیا کچھ ہی نہیں کیا آپ دونوں نے میرے لیے زندگی برباد کر دیئے میری دیکھا دیکھا اس کو کتنا بتمیز ہو گیا یہ جیسے تم نکمہ ایسا تمہارا بیٹا بھی نکمہ ہے سر بچی کی شناکت نہیں ہو سکی نہ ہی گمشدہ اور نہ ہی یقواشدہ کسی رپورٹ سے میچ کر رہی ہے لاش کے کپڑوں سے لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی کسی غریب گر کی تھی اور سر یہ اس کی کوس مارٹم رپورٹ ہمم کوس مارٹم کی رپورٹ سے تو لگتا ہے کہ بچے کے ساتھ جاتی نہیں بلکہ گردل کی ہڈی ٹوٹنے سے اس کی موت ہوئی ہے اور مارنے کے بعد اس کے موں پہ تضاہ پھانک دیئے گئے اور سر یہ بھی لکھا ہے کہ موت دس بارہ گھنٹے پہلے ہو چکی تھی اور ناکنوں سے لیے گئے سیمپل لیپ بجوا دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے فیلال تم ایسے کرو لاش کو سردخان میں رکھوا دو اور جہاں سے لاش ملی ہے وہاں پہ جاؤ چیک کرو وہاں پہ کوئی نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا اور شاید ہمیں وہاں سے کچھ فوٹو مل سائے یا تو بچی کی لاش کو بہت رات کو پھینکا گیا ہے اور یا پھر صبح روشنی ہونے سے پہلے تب ہی ہمیں کچھ کیلو مل سکتے ہیں تاکہ ہم آگے کام کر سیں جی بہتر ہے سر ٹھیک ہے جائیں ابھی یہ کام کریں تو تمہارا کازن حسیب اپنے پڑوسیوں کی جاسوسی کیوں کرتا رہتا ہے ایڈم حسیب کے خیال میں اس کے پڑوسی موبین صاحب اپنی ملازمہ پہ تشدود کرتے ہیں کچھ زن پہلے وہ باہر کرکٹ کھیل رہا تھا تو اس کی بال موبین صاحب کے گھر سے لی گئے وہ میری بال آئی ہے جی جائیں بھائی میری بات سن لیں جی بھائی کیا آپ میرے گھر والوں سے میری بات کروا سکتے ہیں یہ لوگ مجھے بہت مارتے پیٹتے ہیں کانا بھی نہیں دیتے مجھے تم کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہوئی یہ میں پنجاب سے آئی ہوں میرے امبابا نے کرزہ لیا ہوا ہے اس لئے میں کام نہیں چھوڑ سکتی تم بات کرو نمبر ملا دیں سوبیا اوہ سوبیا کلمو ہی بہری ہوگئی کیا تجھے آواز نہیں آرہی میری اللہ پاچی کی آواز آگئی آپ جائیں نہیں نہیں آپ جائیں جائیں بھول 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 میں جا کے ابھی ماما کو بہت دوں کہ تم کام نہیں کریں کہ گلی کے لڑکے ساتھ آنکھ مٹکہ کری ہو تم آرے نہیں آئیزہ بی بی ایسی بات نہیں آئیزہ بی بی سنیں آئیزہ بی بی میری باپ سنیں چھے چھے دو رکھو دو رکھو دلیل دو ماما آرے آئیزہ بی بی تو آدھا نمبر ڈائل ہوا تھا تو نمبر سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کس جگہ شہر کا نمبر ہے میٹم وہ پنجاب کا نمبر لگ رہا ہے تو حسیب سے کہو کہ دوبارہ سوبیا سے بات کرے اور نمبر لے لیں اس کے گھر والوں کا میں نے حسیب سے بات کی تھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوبیا کافی دن سے نظر نہیں آئی اور موبین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سوبیا ان کے گھر سے چوری کر کے بھاگ چکی ہے لیکن اب بھی ان کے گھر سے لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں ان کے بچے ہیں ہو سکتا ہے اپنی بچی کو مار پیٹ کرتے ہو نہیں میٹم ان کی اکلوتی ایک بیٹی ہے بہت لڑ لیے اور جس طرح کی آوازیں آتی ہیں وہ نہیں لگتا کہ اپنے بچوں پر تشدود کر رہا تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ ملزم اور متاثرہ فرد کا موبائل فون ریکارڈ قتل ڈکیتی اور دیگر جرائم میں اہم شواہد فراہم کرتا ہے کیونکہ اس ریکارڈ سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ واردات کے وقت ملزم کہاں تھا اور قتل کی وارداتوں میں مقتول کے موبائل فون ریکارڈ سے سراغ لگایا جا سکتا ہے کہ قتل کی یہ واردات کب اور کہاں ہوئی موسیقی 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 مجھے چھوڑ دو مجھے جی اممہ کے پاس جانے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے نہیں کرو چھوڑ دو اپا یہ لوگ بہت ظالم ہے مجھے بچالو امی اممہ مجھے بچالو مجھے اممہ کے پاس جانے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے ہیلو ون فائف سر میرے برابر والے گھر میں ملازمہ کے اوپر بڑی طرح سے تشدد ہو رہا ہے جی میں نے اپنے موبائل میں اس کے رونے اور چھیکنے چلانے کی آوازیں بھی ریکارڈ کر لی ہیں سر پلیز اسے بچالیجئے سر جی آپ لکھیں ایڈریس سر میں نے آپ کو فون کیا دا وہ لڑکی اسی گھر میں سر پلیز اسے بچالیں یہ لوگ اس پہ بہت ظلم کرتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں درہا دشتک دو بھائی کدھر کیا گیا اس پہ رو بھائی کون ہے رات کے اس وقت اس پیکٹر اس وقت کیوں ہمیں ڈسٹٹرپ کرنے کے لیے آگئے آگئے میں دو مینٹ میں آپ کی وردی ہی اتروا دوں گا کون کس کی وردی اتارتا ہے یہ بات کی بات ہے ہمیں تلاشی لینے دیں ہمیں اپنا کام کن دے جو آپ لوگ اندر ہاں تو یہ ساری تمہاری شرارت ہے ہاں دیکھ لوں گا میں تجھے بھی اور تمہیں بھی دیکھ لیجی گا ابھی بہت چینہ سار اندر چیک کر لیا اندر تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں بھیلا اندر سے کیا آپ کے کلائنٹ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ پولیس کو جھوٹی امرجنسی کال کرنا کتنا بڑا جرم ہے جی یور آنر میرے کلائنٹ کو قوانین کا علم ہے لیکن سر میرے کلائنٹ نے پولیس کو تنگ کرنے کی غرصے یا کسی مزاق کے طور پر کال نہیں کی تھی سر اس کے پاس وجہ تھی رات کی تاریکی میں سر مبین صاحب کے گھر سے کسی لڑکی کے رونے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی صرف میرے کلائنٹ کو تشویش ہوئی کہ ہمسائے کے گھر میں سب خیریت ہے یا نہیں اور اسی تشویش کو فالو کرتے ہوئے اس نے پولیس کو کال کی اور ان کو اطلاع دی کہ میرے گھر کے سامنے والے گھر میں کچھ خیریت نہیں جور آنر میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ میں سامنے کے کلائنٹ جب اس نے پرینک کال کی تو پولیس فوراں موقع پر پہنچ گئی تھی اور انہوں نے مبین صاحب کے بگلے کی پوری تلاشی لی تھی کہ یہاں پر کسی پر تشدد ہو رہا ہے جب پولیس نے گھر کی تلاشی لیا علماریاں سوفے اور ساری چیزیں گھر کی گھنگال ڈالی گھر کو تل بھتل کر دیا لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملا نہ کسی پر تشدد ہو رہا تھا نہ ہی کوئی تشدد کا شکار فرد نظر آیا ملزم نہ صرف اپنے ہمسائے مبین صاحب کو حراسہ کرتا ہے بلکہ ان کی گھر کی پرائیویسی میں دخل بھی دیتا ہے اور اس نے ٹریس پاسنگ کی بھی کوشش کی تھی لیکن بچہ سمجھ کر اسے سی وان کر کے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن اس بار اس بار تو اس نے حدی کر دی یور آنر میرے کلائنٹس نے پولیس کو کوئی جھوٹی اطلاع نہیں دی تھی کوئی من گھڑت کہانی نہیں سنائی تھی فون کر کے سر اس نے رات کی تاریکی میں چیخنے چلانے کی آوازیں سنی اور وہ آوازیں اپنے سیل فون پر ریکارڈ کر لی یور آنر سیل فون پر بننے والی یہ ویڈیو آڈیو کلپنگ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے سر اس کے اوپر ڈیٹ اور ٹائم صاف طور پر نظر آ رہا ہے اور حسیب نے جب پولیس کو بھی کال کر کے اطلاع دی تھی کہ میرے محلے میں کچھ گڑ بڑھے ایک گھر سے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ آوازیں میں نے ریکارڈ کر لی ہیں یور آنر اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوتا اور یہ جھوٹا ایویڈنس ہوتا تو یہ پولیس کو کبھی بھی نہیں بتاتا یور آنر میس آمنہ کی جھوٹی لمبی تقریر کے جواب میں میرا صرف ایک سوال ہے کیسے ثابت ہوگا کہ اس ویڈیو میں آڈیو بات بھی نہیں ڈالی گی وکیل صاحب ہم نے جو عدالت میں شواہد جمع کروائے ہیں اس کی ایک کوپی آپ کے پاس بھی ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس آڈیو کلپنگ کے ساتھ ہم نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ایک تصدیق شدہ سرٹیفیکٹ بھی جمع کروایا ہے جس میں لکھا ہے کہ اس ویڈیو کلپنگ میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی یور آنر میرے کلائنٹ نے مبین صاحب کے گھر پر ہی کیوں شک کا اظہار کیا اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے صرف مبین صاحب کے گھر پر جو ملازمہ کام کرتی ہے صوبیا اس نے خود حسیب کو بتایا تھا کہ مبین صاحب اور ان کی بیگم صوبیا پر نہائی تشدد کرتے ہیں یور آنر یہ بات جاننے کے بعد جب اس روز رات کو چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی اور ان آوازوں کی سمت بھی مبین صاحب کے گھر کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی تو میرے کلائنٹ نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ پولیس کو اطلاع دی جائے کہیں اس لڑکی کی زندگی خطرے میں تو نہیں ہے یور آنر میں اس آمنہ اس ملازمہ کی بات کر رہی ہیں جو گھر سے چوری کر کے بھاگی ہوئی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پورے محلے میں صرف اس نوجوان کو چیخو کی آوازیں آتی تھی اور رات کی تاریخ میں اس سے سمت کا اندازہ بھی ہو جاتا تھا کہ مبین صاحب کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں تو کوئی محلے میں سے کسی کو ان نے شکایت کیوں نہیں کی یور آنر دراصل میس آمنوں کو چاہیے کہ اس بچی کی بیجہ فیور کرنے کے بجائے اس کے ماں پاپ کو سمجھائیں کہ اس کو سیدھے راستے پر لائے اسے یا تو کسی سائیکائٹس کی ضرورت ہے یا اس کے بہر مضمون مقاصد ہیں ویسے بھی ملازمہ صحبیہ سے اس کے آفیر تو پورے محلے میں مشہور ہے حد ہے وکیل صاحب کچھ تو لحاظ کریں ایک انسان نے غریب لڑکی کے ساتھ ہمدردی کی اور آپ سکینڈل بنا رہے ہیں اس بات کا یور آنر مبین صاحب کے گھر کچھ نہ کچھ گڑبر تو ضرور ہے اور یہ صرف میرے کلائنٹ کا وسوسہ نہیں ہے صرف جس مبینہ چوری کی بات ہو رہی ہے اور جس ملازمہ پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے اور چوری کا الزام لگایا گیا ہے صرف وہ ملازمہ پر سرار طور پر غائب ہے اس ملازمہ کے کوئی قوائف ہی نہیں ہے جس تھانے میں اس چوری کی رپورٹ درچ کرائی گئی ہے وہاں پر نہ اس ملازمہ کی تصویر جمع کرائی گئی نہ کوئی شناختی کارڈ نہ کوئی فون نمبر نہ اس کے والدین کا کوئی اتا پتا یور آنر اگر اس ملازمہ کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن ہے تو وہ اسی صورت میں ہے جو باتچیت اس نے میرے کلائنٹ سے کی یور آنر اگر اس ملازمہ کو مبین صاحب کے گھر میں کوئی شکایت نہیں تھی تو وہ ایک اجنبی کو یہ بات کیوں بتا رہی تھی کیوں اپنے گھر والوں سے چھپ کر رابطہ کرنا چاہ رہی تھی یور آنر کچھ نہ کچھ گربر تو ہے میرے کلائنٹ نے کوئی جھوٹی پرانک کال نہیں کی تھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا تھا اس لیے عدالت سے درخواست ہے کہ میرے کلائنٹ کو بری کیا جائے استغاثہ اور پولیس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مبین صاحب کے ملازمہ کو فوراً بازیاب کروایا جائے ایک تحقیق بیان کرتی ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں ایک ہزار چھ سو اٹھانوے عورتیں قتل کر دی گئیں دو ہزار آٹھ سو بتیس عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سات سو بتیس عورتوں کے اغواہ کی وارداتیں ہوئیں ایک ہزار ایک سو پچھتر عورتوں کو نامعلوم وجہات کی بنا پر قتل کر دیا گیا جبکہ پانچ سو بیس عورتوں کی خودکشی کی واقعات ہوئے موسیقی 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 جی جی میسامنا جی آئیو صاحب آپ سے کچھ انفرمیشن چاہیے تھی جی میں وکیل سفائی کو انفرمیشن دینے کا پابند نہیں ہوں جی آپ بلکل پابند ہیں وکیل سفائی کو اپنے کلائنٹ کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کی تمام انفرمیشن حاصل کرنے کا حق موسیقی 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 کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اسے شہ دینے کی مجھے نہیں لگتا کہ میرے بیٹے کی کہیں غلطی ہے اور ویسے بھی وہ مبین اور مبین کی بیوی کو دے گا کتنے خبیص ہیں آپ نے خود بھی سنایا کتنی دفعہ اس کی ملازمہ کی آواز آئی ہے وہاں سے رونے کی ہاں آواز میں تو میں روز سڑک پہ کتے اور بلیوں کی بھی سنتا ہوں تو کیا میں جا کے ان کی بھی مرم پٹی کروں ایک بات کان کھول کے سن لو دیکھو وہ چاہے سیاہ کریں یا سفید ہمیں ان کے معاملے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھے تم اور تم تم دیکھو اب میں اس کوٹ کچہری کے چکر سے دور رہنا چاہتا ہوں سمجھا دو اس کو اور ایک بات کان کھول کے سن لو اس کو شہ دینا بند کر دو تم پرنا بہت پچٹا ہوگی آپ بھی تو کلوتے تھے اپنے ماں باپ کے آپ بھی بگڑ گئے یہی حرکتیں ہیں تمہاری یہی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بگڑا ہے مبین صاحب نے جو اس کے خلاف رپورٹ درچ کروا دی ہے اس بیچاری کو چور بھی قرار دے دی اور مفرور بھی اور آپ لوگوں نے اس بچی کو تلاش کرنے کی ابھی تک زہمت تک گوارہ نہیں کی آپ کو تو پتا ہے کہ کتنے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے کیسز میں کیوں جھاک ماریں گے اب جیسا کہ دو ہفتے پہلے ایک بچی کی لاش ملی تھی ہمیں مسک شدہ جس کی شناخت بھی نہیں ہو سکی اس کے ورسا کا بھی پتا نہیں چل رہا لاش سرد کھانے میں پڑی ہوئی ہے دیکھئے آئیو صاحب مجھے آپ کے علاقے کی وارداتوں کی تفصیل نہیں چاہیے اس وقت میں صرف سوبیا کے حوالے سے بات کر رہی بچی کی زندگی دیفینیٹلی خطرے میں ہے آئے دن گھریلو ملازماؤں پر تشدد کے کیسز سامنے آ رہے ہیں آپ کو اس بچی کی فکر ہی نہیں ہے اس کو کوئی تلاش ہی نہیں کر رہا نہ موبین صاحب اور ان کی بیگم سے کوئی تفتیش کی گئی آخر کسی نہ کسی کے ریفرنس ہے تو وہ بچی آئی ہوگی نا ان کے پاس کوئی تو عطا پتا ہوگا اس کا ماں باپ ہوں گے یہ تفتیش تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں آپ لوگوں نے چھانت ان کی بغیر کیسے ملازمہ کو رکھ لیا بات یہ انسپیکٹر صاحب حلی آپ چھپ رہیے میں بات کرتیوں ان سے دیکھیں انسپیکٹر صاحب ہم بڑے لوگوں کو نوکرانیوں کی ضرورت تو ہوتی ہے ایسے ہی مجھے بھی کام والی کی ضرورت تھی اور ہمارے محلے میں ایک کام والی ماسی آتی تھی میں نے اسے کہا کہ مجھے وہ نوکرانی کی ضرورت ہے اس نے اس صوبیا کو لاکر رکھوا دیا اور یہ صوبیا اللہ ماف کرے ایک نمبر کی پھور لڑکی تھی تینی گندی مہلی باتروم کی جھاڑوں کچن میں یوز کرتی تھی پھر بھی میں نے اس گندی کو برداشت کیا اتنی بڑی بڑی جون اس کے سر میں بہتی رہتی تھی کسی کام کی ڈھنگ تمیز نہیں تھی اس بچی کو توبہ 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 اچھا وہ جو محلے والی جس نے رکھوایا تو وہ کام پہ رہتی ہے کچھ پتا ہے آپ کو تو شادہ وہ کونسی بڑی حسین تھی اتنی گندی تھی وہ بھی اتنی گندی اس کی شکل یہ بڑے بڑے چیچک کے داکھ تھے اس کی شکل پہ کیسے برداشت کرتی تھی میری بچی تو ڈر جاتی تھی اس کو دیکھ کے میری بچی اکثر سوتی نہیں تھی میں تو ڈر آتی تھی سو جا بیٹا شادہ آ جائی کی ورنہ مجھے کیا پتا ہے اسپیکٹر صاحب رہتی ہوگی پنجاب کے کسی چھوٹے مہلے سے گاؤں میں میں صاحب صاحب بات کرنے کا عادی ہوں ہمیں سامنا یہ مبین صاحب کے گر میں جو کیس چوری کا ہوا ہے یہ شیلف ہو چکا ہے اس وقت اور مجھے یہ اسیب کا کیس بھی آگے چلتا ہوا نظر نہیں آرہا آپ ٹینشن کس بات کی لے رہی ہیں ابھی مجھے کام ہے میں کہیں جا رہا ہوں اچھا خدا حافظ آیو صاحب خدا حافظ پونی بند کر دیا کیا بات ہوئی آیو صاحب سے وہی روایتی طریقہ کار ہے پولیس کا باہرال ایک امپورٹن بات معلوم ہوئی ہے کہ رہے انویسٹیگیشن کے دوران معلوم ہوا ہے کہ صوبیا کو مبین صاحب کے گھر کسی شادہ نامی ملازمہ نے رکھوایا تھا اب وہ جو شادہ ملازمہ ہے وہ بھی پنجاب چلی گئی ہے اس لئے کوئی فردر انفرمیشن نہیں مل رہی پلیس کوئی تنی کوشش بھی نہیں کر رہی ویسے تمہیں کام کرو صاحب مبین صاحب کے محلے میں جا کر مختلف گھروں کی ملازمہوں سے پوچھ کچھ کرو اکثر دیکھتے میں آیا ہے کہ ایک سٹریٹ میں کام کرنے والی ملازمہ ہیں یا تو ایک ہی برادری سے ہوتی ہیں یا ایک ہی گاؤں سے تعلق ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی شادہ کو جانتا ہو یا صوبیہ کو جانتا ہو میں بتا کروں بلکہ ایک اور کام بھی کرنا اس محلے میں ذرا مبین صاحب اور ان کی بیگم کی ریپیوٹیشن بھی پتا کرنا کس قسم کے لوگ ہیں ٹھیک ہے میں آج یہ کرتا ہوں آپ یہ فائل دیکھ لیں باقی کام دیکھ کر کر اوکی اسلام علیکم والیکم السلام اممہ آپ اسی محلے میں کام کرتی ہیں جی آپ اس محلے میں کسی شادہ نام کی عورت کو جانتی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں نہیں شادہ نام کی تو کوئی عورت نہیں اس محلے میں کام کرتی ہیں نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں چانٹی یہ دو گرد چھوڑ کے موبین صاحب رہتے ہیں جی آپ کی ان سے کوئی باتشیت ہے کس طرح کے لوگ ہیں نہیں بیٹا وہ تو بڑے مغرور لوگ ہیں بولنے میں تو کسی سے بھی ان کے سلام دعا نہیں ہے اچھا جی میں رشید صاحب کے گھر کام کرتا ہوں ملازم ان کا یہ اس والے گھر میں جی یہ رشید صاحب کا گھر ہے آپ کے برابر میں موبین صاحب رہتے ہیں جی ہاں رہتے ہیں موبین صاحب ان کے گھر سے کوئی چیخ و پوکار کی آواز سنی آپ نے سر جگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اور آوازیں بھی آتی ہیں لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں موبین صاحب کے گھر سے کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز سنی کبھی آپ نے نہیں بیٹا میں نے کبھی دھیان نہیں دیا کبھی کسی طرح کی آواز جی ہاں کل رات کو چیخنے کی تو آوازیں آ رہی تھی ایک لڑکی کی رونے کی بھی آوازیں آ رہی تھی لیکن ہم تو ملازم ہیں ہم اس معاملے میں تو کچھ نہیں کر سکتے موسیقی آجان آپ کسی اور سے پوچھیں مجھے سودا لینے یان ہے بے گام ساپلاتے گی ہاں ہاں سی بھی سبجیکس تو ٹھیک ہیں لیکن اگر تم نے لویر بننا ہے تو تمہیں سائیکولوجی فورنسک سائنس اور کریمنالوجی کی سٹیڈ کرنی پڑے گی جے میں اجاسوسی نامول تو پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ crime movies بھی لے گی سون یہاں جی آج جی آئیزا بی بی ہے سر دبا میں سر میں بہت در دہ رہ ہے با جی میں کام کر رہی ہوں تجھے کام کی پڑھی ہو اور میں سر میں در دہ رہ ہے رکھو میں جائے اب ماما کو بلاتیوں ابھی جلدی آؤ آہ 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 ماما ہی میرے باہ رہنسری ہے ماما ہی میرے باہنسری ہے آری 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 یہ کیا کر رہی ہے تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے تُو نے میری بچی کو ہاتھ کیسے لگا؟ نہیں پیگم سا یہ چیخوں کی آواز کس کی ہے؟ یہ آپ سن رہے نا میں نے جھوٹی ریپورٹ نہیں کروائی تھی وہ بھی ان کے گھر میں ہی ہے میں نے کہا تھا نا آپ سے آپ کچھ کرے نا رکھو نا نام کو جی اسلام علیکم میڈم ہاں شیروز کیا بات ہے خیریت میڈم میں حسیب کے گھر پہ ہوں اور برابر والے گھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں شیروز جسپی صاحب سے میری بات ہو چکی ہے تو ذرا آئیو صاحب کو پوٹ کریں میں ابھی کال کرتا ہوں آئیو صاحب سلام علیکم آئیو صاحب میں یہ حسیب کے گھر سے بات کر رہا ہوں اور برابر والے گھروں میں چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں گیارہ سو عورتیں قتل کر دی گئیں نو سو انتالیس عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا دو سو نواسی عورتیں گھرے لو تشدد کا شکار ہوئیں اور آٹھ سو تینتیس عورتیں اغوا ہوئیں موسیقی 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 کیا ہو بٹا ماما اس بلو کون ہے بٹا کچھ نہیں کوئی بات نہیں آپ لئے جاؤ سو جا دیکھیں اسپیکٹر صاحب آپ کی ویسے میری بچھی کی نیند سٹر ہو گئی ہے اس کبرد میں کیا ہے اس علماری میں ہماری کچھ ویلیبل چیزیں ہیں نگدی ہے اور زیور ہیں اسکا دروازہ کھولے اسپیکٹر میں نے کہا نا اس میں ہماری ویلیبلز ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہماری قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں اور آپ پیچھے لگ گئے کہ کھولیں کھولیں آپ تعلق کھول رہے ہیں یا میں تڑوا دوں اس کو رکھے رکھے دے دو خرام چاہ بھی دے دو سر بچی جا بچی جی اس کو باہر لے کے ہو کون ہے یہ بچی یہ اسپیکٹر یہ گاؤں سے آئیے کام کرتی ہے ہمارے پاس علمارے میں کیوں باند کی ادھائی سے وہ اسپیکٹر صاحب وہ چھوٹی ہے نا بچی تو یہ ڈھڑتی ہے راہ کو اور اپنے میبو کو بہت یاد کرتی ہے اس لئے خود سو جاتی ہے علماری میں جا کے ہم نے تو بند نہیں کیا اس کو اچھا درتی اور علماری میں سو جاتی ہے یہ سو نہیں رہی ہے دھوش پڑھی ہے تشدد کیا تم لوگوں نے اس پہ جو امبولینس کو پلوو اور ان کو بھی گرفتار کر لو جرا کیوں گرفتار کریں گا ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا کام بڑے تم لوگوں کے اچھے نا گرفتار کیوں نہیں کریں گے چلوڑا سب پتہ چال جاتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا یہ کس قسم کے لوگ ہیں اتنا تشدد کوئی کیسے کر سکتا ہے اور وہ بھی اتنی چھوٹی سی بچی پر یہ لوگ ملازموں کو نہ غلام سمجھتے ہیں باہرال اس بچی کیپ کنڈیشن کیسی ہے کافی کرٹیکل ہے ڈاکٹرس نے آئی سیو میں رکھا ہوا ہے کہہ رہے تھے اگر چوبیس گھنٹے میں ہوش نہیں آیا تو زیادہ پریشانی کی بات ہے اللہ خیر کرے اگر یہ اس بچی پر اتنا تشدد کر کے سے علماری میں بند کر سکتے ہیں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی سوبیا پر بھی تشدد کیا ہوگا اسے بھی کہیں قید نہ کیا ہو ہو سکتا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ پوری سیچویشن نہ ہوگا بچی کو ماری نہ دیا ہو آئیو صاحب بھی تو کہہ رہے تھے نا بھی ریسنٹلی ایک کچھرا کنڈی سے انہیں لاش پر ملی ہے بتایا تمہارا میری آئیو صاحب سے بات کرو میری جھٹی ہس کہہ رہی ہے کچھ گڑ بڑ ہے آئیو صاحب آپ کو جو بھی پچھلے دنوں کچھرا کنڈی سے گلڑکی کی لاش ملی تھی کیا کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ وہ سوبیا کی لاش ہو سکتی ہے عمر کت کات دیکھ کر کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ کا شک بلکل ٹھیک نگلا لاش کے قد کات اور کافی کوئی جو ہے وہ سوبیا سے میچ کر رہے ہیں تو سوبیا کے گھر والوں کا ابھی تک پتہ نہیں چلا اگر فیملی آ جائے اس کی تو لاش کی شناخت ہو سکتی ہے جی میں نے موبین سے سوبیا کے باپ کا نمبر لے لی ہے اور وہ سرگودہ سے روانہ ہو چکا ہے جیسے یہاں پہ آتا ہے میں آپ کو کال کر دوں گا اور آپ چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں اچھا کراچی کے ایک بنگلے پر چھاپا بندل مالی سے تشدد زدہ کمسن ملازمہ پاسیا کچھ عرصے پہلے کچھرے سے ملنے والی لڑکی کی لاش بھی اسی گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ سوبیا کی تھی بنگلے کا مالک اور اس کی بیوی گرفتار پولیس نے مجھے لاش دکھا دی ہے بی بی جی وہ میری بیٹی سوبیا کی لاش ہے میں نے اسے پہچان لیا ہے بی بی جی اور میں نے اسے کردہ لیا تھا اس سے میری بچھی مار گی حسلہ رکھیں لوک اپ میں دونوں میاں بی بی پولیس لاری ہے بھی نے پوچ کچھ کے لیے اس بی جی دنوں مجھے لیا اگر چوڑا میں نے نے جیپ کی اب بچی سے مار دیا تو نے جیب سے جار پڑی تھی دنوں سے دنوں سے دنوں سے مار دیا درے سینے میں بھی دنے تو بھی ایک باف ہے چھوڑا منا کے با اندھے میری بچی کو مار دیا تو تمہاری بچی کو نہیں مارا تمہاری بچی ہمارے گھر صاری کار کر باگی ہے بھگی ہے بہتھو بےتھو ہم لوگ تتیش کر رہے ہیں نا نا آپ شرم کرے ہیں آپ غریبوں پہ الزام لگاتے ہیں سارے احسانات بھولیا تو بڑھے ہم پہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی تمیز سے بات کرے پڑی لکھی خاتون ہے آپ اور یہ جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے وہ ان کو لے کر چلیں سارا پودے سارے احسان بھولیا تو ہمارے تجھے تو میں دیکھ لوں گی آپ کفلا رکھے سو بیہ کو کیسے تم لوگا نے مارا اور اس کی لاش کو کیسے ٹکانے لگا دیکھئے اسپیکٹر بس بہت ہو گیا آپ ہمیں عام لوگوں کی اتنا ٹریڈ نہیں کر سکتے اور پھر آپ نے ہمارے سیل فون بھی اپنے قبضے میں لے لیے مجھے میرا سیل فون دے دو مجھے بہت ضروری کال کرنی ہے اچھا تجھے کال کرنی ہے کار کال تو دیکھتا ہوں آج تجھے کال چھڑاتا ہے کار کال جس کو کرنی ہے صرف ایک فون کال سے تمہاری یہ پیٹی اتر جائے گی کال کس کی پیٹی اتارتا ہے یہ بات کی بات ہے تو فون کار بڑا یا پیٹی اتارنے والا کار فون تو جس کو کرتا ہے پیٹی اتارے گا کیا ہو گیا آنب فون نہیں لگ رہا آج آپ کی کال کسی نے نہیں ریسیف کرنی بلکہ آپ کا نمبر تو بلوک لسٹ میں ڈال دیا ہوگا رات لوک اپ میں گزاری ہے نا خبریں تو نہیں سنی ہوں گی آپ لوگوں نے ٹی وی کی میڈیا نے بہت ہائپ کریئیٹ کی وی یہ صرف آپ کے گھر کی کہانی چل رہی ہے ٹکرز میں ایک گھر کی دو ملازمائیں ایک قتل ہو گئی اور دوسری انٹینسیف کیئر میں پڑی ہے ہاسپٹل میں اور خبروں میں صاف طور پہ کہا جا رہا ہے کہ سوبیا کو قتل آپ دونوں نہیں کیا دو پڑے لکھے لوگوں نے گھریلو ملازمہ کو قتل کر دیا بی بی اپنے شوہر کو ذرا عقل دیں یہ اقراریں جرم کر لیں یہی پر کیسے مارا تھا بی بی ٹیمہ بتا دے بتا دے ایڈم بی ایسے نہیں مانے گا آپ اس کو لے جو زرہا صحیح سی خاتر سوازوں سے اسکی کرو لے جو اندر اس کو بتاتا ہوں بتاتا ہوں تیکھیں اسپیکٹر صاحب ہم نے ہم نے کی جانبوچ کر نہیں کیا وہ ایک حادثہ تھا ہم در گئے تھے اے 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 کلوہی کیا شورم چاہ کے رکھا ہے کیا تنہی مشکل سے میں نین کی دوائی کھا کے سوئی تھی ایسی تو اتنی رات کو دو بجے کچن میں کر کے آ رہی ہے چوری کرنے آئی تھی کیا تو درخ سے کمرک توڑ توڑ کے کھاتی رہتی ہے جب ہی میں بولوں کہ درخ خالی کیوں ہوتا جارہ چٹوری کہیں کی نہیں نہیں باچی آئے نینے کیا کیا یہ اتنا مہنگا فرائے پان مانج مانج کی سب تیا ناس کر دیا تو نے کیا کیا یہ اب میں تیرے سے آپ کو انڈا کیسے بنا کر دوں گی ناشتر تو میں ہی بناتی ہوں زبان چلائے گی مصر زبان چلائے گی ایرہ تو میں آز یہ کیا 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 انڈیوش مغل رہے بھئے کیا ہوا کیا ہوا کیا کیا کیس نے اب یہ دیکھے اس نے کیا کیا یہ فرائے پان برباد کر دیا کیسے جو آپ باہر سے لے کر آئے تھے اتنا مہنگا تو تمہیں معلوم ہے یہ بیل جیم سمیں پچھتر یورو کا خرید کر لے کر آئے ہو اور تم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تم کچھ کام ٹھیک کرتی ہو سارے کام ہی غلط کرتی ہو اور بحث بھی بہت کرتی ہے زبان بھی بہت چلاتی ہے آج میں اس کی زبان کٹ دوں گا پکڑ اس کی زبان خوٹ 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 پر 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 دیکھو دیکھو تم اٹھو تم اس دانا دیکھو کہیں یہ مرد نہیں پھر واشرو میں رکھے ہوئے تیزاب سے ہم نے لاش کے چہرے کو مست کر دیا تاکہ اس کی شراخت نہ ہو اور پھر رات کی تاریکی میں لاش کو ٹھکانے لگا دیا اسپیکٹر ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نے یہ جان پوچھ کر نہیں کیا اسپیکٹر ہمیں معاف کر دے ہم سے بہت بڑے غلطی ہو گئے یہ غلطی تھی تھا حادثہ تھا شرم بھی نہیں آتی آپ لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے دو ملازمائیں ایک کو قتل کر دیا ایک کو اتنا تشدد کیا کہ وہ ہسپٹل میں پڑھی ہے بیچاری زندگی موت کی کشمکش میں ہے وہ بھی حادثہ ہم نے اسے مارا تھوڑی وہ تو بس مینج کی تھوڑی سی پٹائے لگا دی تھی اس کو تو وہی کام کاج کرنا ہی نہیں آتا سارے دن بس بیٹی کھاتی رہتی تھی تنخہیں دہتے رہو انسان اپنے بچے کوئی پٹائے نہیں لگاتا کیا اگر میں نے لگا دی تو کوئی بری بات تھوڑی ہے کوئی ندامت نہیں ہے کوئی ندامت نہیں ہے آپ جیسے لوگ پڑے لکھیں جاہل کہلاتے ہیں انسان نہیں ہیں آپ لوگ ان کا چلان بنوائیں صبح عدالت میں پیش کرتے ہیں گکلا کے بحث اور استغاسہ کی طرف سے پیش گئے گئے شواہد کی روچنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم مبین اور اس کی اہلیہ فرہانہ نے اپنی گھریلو ملازمہ پر بے ہیمانہ تشدد کیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی لہٰذا یہ عدالت دونوں ملزمان کو تازیرات پاکستان کی دفعہ 302 بٹا 34 کے تحت ملزم مبین کو سزائے موت جبکہ اس کی اہلیہ فرہانہ کو عمر قید کی سزا کا حکم سناتی ہے عدالت برخواست کی جاتی ہے کورٹ نمبر پانچ میں اگر آپ بھی کوئی کیس پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں خورت فیف خورت فیف خورت فیف خورت نمبر wisely خورت نمبر پانچ میں نے